ہال روڈ کے مفاد کے لیے کون سا گروپ ہے جو پیورلی ہال روڈ کے مفاد کے لیے فائٹ کر رہا ہے یہ ہال روڈ پہ یہ بہت کچھ غلط اور گندی مچھلی بک رہی ہے ہال روڈ بے یارو مددگار ہے الیکشن ضرور ہونے چاہیے آج کل جیسے یہ ٹرینڈ چلا ہوئے ہال روڈ پہ سوشل میڈیا پہ جتنی زیادہ پوسٹیں لگا لو جتنا زیادہ وہ کر لو آپ اس کو دکھاوے کی وہ پوسٹیں لگائے جا رہے ہو جب اسم اللہ الرحمن وحیم نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا محضبان ملکن صاحب ناظرین اس وقت ہال روڈ میں موجود ہیں ناظرین ہال روڈ کی سیاست کی جو تاجر بیاضی کی جو سیاست کی خبریں ہیں آج تک پہنچاتے ہیں ناظرین ایک بیانیاں اور ایک بات جو تاجر برادری میں ایک فل وقت مقبول نظر آتی ہے مارکٹ میں الیکشن کا نکات ہونا ناظرین تاجر برادری کی رائے آپ تک پہنچاتے ہیں اس وقت مرسا سینر تاجر اہنما شاہ اسلام صاحب موجود ہیں جو کہ حسدر ہیں پاکستان تحریکیں صاحب ٹریڈ روڈ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ شاہ صاحب شاہ صاحب یہ بتائی کہ یہ جو بیانیاں ہے آپ کی مارکٹ میں الیکشن کا وہ زور بھی پکرتا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق تقیباً آٹھ گروپ جو ہیں وہ تشکیل پات چکے ہیں اور ہر گروپ کا جو ایک لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو مارکٹ کا پریزیڈنٹ کہلاتا ہے صدر کہلاتا ہے الیکشن کا تو کافی عرصے سے جو ہے وہ نام و نشان بھی مارکٹ پر موجود نہیں آپ نے دیکھتے کہ یہ جو اتنے گروپ تشکیل دیے جا چکے ہیں اتنے زیادہ صدور آپ کی مارکٹ سے وہ بستا ہیں آپ نے سمجھتے کہ الیکشن کے انعقاد سے یہ جو تمام جونئنس جو اور جو گروپ بن چکے ہیں الیکشن کے انعقاد سے یہ گروپ ختم ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے چینل کی بساطت سے آپ کو یہ بتانا آ چاہوں گا کہ یہ جو ہال روڈ پہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سات آٹھ گروپ جو ہیں وہ تشکیل دیے جا چکے ہیں یہ سات آٹھ بنائے ہیں یہ خود ساختہ بنے ہوئے گروپیں اور جہاں تک بات رہ گئی کہ الیکشن کے تقاضہ کے الیکشن ہونا چاہیے دکھاوے کے ہاتھی کے دانت دکھاوے کے اور کھانے کے اور یہ سب دکھاوا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے ہال روڈ کے مفاد کے لیے کون سا گروپ ہے جو پیورلی ہال روڈ کے مفاد کے لیے فائٹ کر رہا ہے یہ ہال روڈ کے مفادات کو مدنظر رکھ رہا ہے ہر کوئی اپنے خود کے مفادات کو مدنظر رکھ رہے تو یہ ایک دکھاوا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے الائیو رہن ہے ہال روڈ پہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا بولے تو شاید اس کے لیے پھر یہ کھڑا کریں محاضرائی شروع ہو جائے کہ جی یہ یہ بندہ ایک علیدہ ہی بول رہا ہے ممکن ہے کہ میرے گینسٹ بھی یہ محاضرائی شروع ہو جائے آپ کے اس بیان پہ یا میں نے جو بیان دے رہا ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہال روڈ پہ یہ بہت کچھ غلط اور گندی مچھلی بھی کر رہی ہے ہال روڈ بے یارو مددگار ہے الیکشن ضرور ہونے چاہیے الیکشن ایک منڈیٹ پہ پروپر نیٹ انڈ کلین الیکشن ہونے چاہیے ہال روڈ کی ایک تنظیم ہونی چاہیے اور اللہ کرے کہ وہ تنظیم ایسی ہو جو اپنے مفادات کی بجائے ہال روڈ کی مارکٹ کے مفادات کو مدد نظر رکھے اور اس کو اہمیت دے دیکھیں بالکل آپ نے یہ باتیں کہیں ہیں شاید سلام صاحب دیکھیں اخلاقی دور پر آپ کا جس نے بھی گروپس ہیں ان سب سے آپ کی رشتہ بھی ہے آپ کی برحجت سلام دعا کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلقات بھی سب سے ببستہ ہیں لیکن ایک رائے آپ کی پوچھنی ہے کہ اگر الیکشن ممکن ہوتا ہے متعدد گروپس ہیں کس کا آپ ساتھ دیں گے یا بھی مشاورت پر ابھی اپنے مشاورت کو ترجیح دیں گے اور بعد میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کا فیصلہ کریں گے کیونکہ آپ کا جو گروپ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہالوڑ کی سیاست میں ایک اہم کردار ہمیشہ سے ادا کرتا ہے اور یقینا جب بھی الیکشن ہوں گے اور آپ اور آپ کے ساتھی نمائی کردار ادا کریں گے اس الیکشن میں اور اس الیکشن کے فیصلے میں تو بتائیے گا ابھی کوئی فیصلہ بھی آپ نے کیا ہے یا بھی صرف یہ مشاورت تقید سوالیاں نشان ہے کہ آپ سب پیکھیں جی بات انظر یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی پوزٹیو آگے سے ایٹیٹیوڈ نظر آئے مارکٹ میں کسی کا پوزٹیو ایٹیجوڈ نہیں ہے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہر کوئی اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے یہاں پہ ہر کوئی ہر ایک کو اپنے مفادات عزیز ہیں ایک دکھاوے کا آج کل جیسے یہ ٹرینڈ چلا ہوئے ہال روڈ پہ سوشل میڈیا پہ جتنی زیادہ پوسٹیں لگا لو جتنا زیادہ وہ کر لو آپ اس کو دکھاوے کی وہ پوسٹیں لگایا جا رہے ہو مگر عملی میں وہ کچھ نہیں ہے عمل کہاں ہیں تو ساتھ دینے کی بات بالکل میں اس کے ساتھ ہوں گا جو ہال روڈ کے مفادات کے لیے ہو اور میری پوری ٹیم اس کے ساتھ ہوگی جو ہال روڈ کے مفادات دیکھیں جی وقت کا کیا بتا ہے وقت کیا بتاتا ہے وقت کیا کہتا ہے میں میں یہاں کی جیسے بھائی برت ہال روڈ کا ہوں میں میری جتنی لائف ہے میرے اتنا ہی تجربہ ایکسپیریئنس ہے ہی درکہ ہال روڈ کا میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے آج سے پانچ سال پیچھے چلا جاؤں تو مجھے کیا سیاست میں آنے کا شوق تھا کوئی شوق نہیں تھا مجھے تو یہ چیزیں بالکل نہیں چاہیئے تھیں یہ کیوں مجبوراً میں سیاست میں آیا کیوں انڈیپینڈنٹ سیاست میں آیا کیوں میں اپنا گروپ تشکیل دے بیٹھا صرف ہی زی وی ایسی کہ ہال روڈ لوارس نظر آتا ہے ہال روڈ کے دکان داروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا اندر اگر چیک کرے تو ان کے درد کا کوئی مداواہ نہیں کر رہا سینئر تاجر اہنما شاہ اسلام صاحب موجود تھے ناظرین جو کہ صدر ہیں پاکستان تحریکیں صاف ٹیرڈ ونگ ہال روڈ کے ناظرین ایک اہم انکشافات سے ورہا انٹرویو جو ہے وہ مظریان پر آیا ہے ناظرین جو ہال روڈ کی سیاست کی باتیں ہیں متوقع الیکشن جو دکھائی دیتے ہیں اس پر اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کیا اور جو الیکشن کے پروسس کا جب اعلان ہوتا ہے اور جو اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے اعلان کرنے کا وہ کس گروپ میں شامل ہوں گے آج وہ اس حوالے سے بھی اپنے اندر ارائے سے کہا کہ ناظرین جو جو الیکشن کے ریب آئیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوں گے تو یقین ہے یہ تمام انکشافات اور تمام باتیں جو پیشرفت جو مزید آتی رہی گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے بہت چکتے ہیں موسیقی موسیقی